ہیلو فرنڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارمان اور آپ دیکھ رہے ہیں رسلنگ پیڈیا دوستو رونڈا روزی نے وی میں ان کا آخری میچ دو سال پہلے رسل مینیا 35 میں کیا تھا جہاں وہ بیکل ان سے ان کی راو وومن شیمپینشپ ہار گئی تھی اور اس کے بعد سے رونڈا کے فینس ان کی ریٹرن کا انتظار کر رہے ہیں اور اب وی کے چیف ایکزیکیوٹیف نک خان نے کنفارم کر دیا ہے کہ رونڈا روزی ریٹرن آ رہی ہے وی میں حالکہ انہوں نے ڈیٹ ریویل نہیں کیا ہے کہ رونڈا کس دن ریٹرن آئیں گی پر کیونکہ ابھی رسل مینیا 30 آنے والا ہے تو رسل مینیا میں یا پھر رسل مینیا کے اگلے دن جہاں رسل مینیا کے بعد ہر سال کوئی نہ کوئی سپرسٹار ریٹرن آتے ہیں اس میں رونڈا روزی کا ریٹرن فینس کو دیکھنے مل سکتا ہے ویسے دوستو کہ آپ در آوڈی رونڈا روزی کا ریٹرن وی میں دیکھنا چاہتے ہوئے ہیں نہیں کومنٹ کرنے کے مجھے ضرور بتائیں چلیے اب بات کرتے ہیں ڈبلو وی چیمپئن باوی لاشی اور ڈرو میکنٹیر کی میچ کے بارے میں جو کی ہو رہا ہے ڈبلو وی چیمپئنشپ کے لیے اور جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ دہ ہرڈ بزنس الگ ہو گئی ہے اور باوی لاشی نے شلٹن منجمن اور سیڈرک الیکزانڈر دونوں کو سنگل سمیچ میں ہرا دیا اور ان دونوں پر اٹیک بھی کیا ہے اس لیے جب ڈرو اور لاشی کا میچ ہوگا تو ہرڈ بزنس ان کی مدد کرنے نہیں آئے گی اور ڈرو نے کنگ کوربن کو ہرا کر ان کا راستہ کلیر کر لیا ہے رسول مینیہ سینٹیز تک اور اس لیے ڈرو میکنٹیر کی اس میچ میں جیتنے کے زیادہ چانسز ہیں کیونکہ ایک سال کے بعد ڈبلو وی میں لائف فینس آنے والے ہیں تو اس لیے ڈرو ان کے سامنے ڈبلو وی چیمپئن بن کر ان کی جیت کو سیلیبریٹ کریں گے جو کہ وہ پشل سال نہیں کر پائے تھے کورونا وائرس کی وجہ سے پر دوستو کیونکہ لائف فینس کی وجہ سے ڈبلو وی کچھ بڑا سپرائز پلان کر سکتے ہیں اس لیے ڈبلو وی کچھ بڑا سپرائز پلان کر سکتے ہیں اس لیے بیسٹ انکارنیٹ بروک لسنہ کا ریٹرن فینس کو دیکھنے مل سکتا ہے ویسے دوستو اگر لسنر نہیں آئے تو ڈرو میکنٹر اور بابی لائشی کی مچ میں کس کی جیتنے کی زیادہ چانسز ہیں کومنٹس مجھے بتائیں دوستو رسل مینیہ 37 کے نائٹ ون میں دہ رائٹ سکوڈ نیٹالیا اور تمینہ لانا اور نیومی اور مینڈی روز اور دینہ بروک کی ٹیم ٹیک ٹیم ایلمینیشن میچ میں فائٹ کرے گی اور مجھے لگتا ہے کہ اس میچ میں تمینہ اور نیٹالیا کی ٹیم جیت کر رسل مینیہ 37 کے نائٹ ٹو میں نائے جیکس اور شائنہ بیزلر کو ہرا کر وومنز ٹیک ٹیک ٹیم چیمپئن بن سکتی ہیں اور وومنز روڈ عمل کی وینر بیانکا پلیئر فیس کرنے جا رہی ہیں ساشا بینکس کو سمکڈ آن وومنز شیمپئنشپ کے میچ میں اور اس میچ میں میرے حساب سے بیانکا ساشا بینکس وہاں آ کر ان کے ڈبل او بی کے کریئر میں پہلی بار سمکڈ آن وومنز شیمپئن بن سکتی ہیں اور دنیو ڈے راو ٹیکٹیم چیمپنشپ کے میچ میں فیس کریں گے اے جے سٹائلز اور اوماس کی ٹیم کو اور کیونکہ یہ اوماس کا فرس رسلمینیا میچ ہے اس لیے اے جے اور اوماس جیت کر نئے راو ٹیکٹیم چیمپن بن سکتے ہیں اور ٹی لسی دوزار بیس میں رینڈی اوٹن کی جلانے کے بعد دفرنڈ جلے ہوئے لک کے ساتھ ریٹان آگئے فاسٹن دوزار اکیس میں اور اب وہ رینڈی اوٹن سے بدلہ لینے چاہتے ہیں جب یہ دونوں فائٹ کریں گے رسلمینیا سانتیس میں اور یہ میچ ان دونوں کی فیوٹ کا آخری میچ ہو سکتا ہے اور کیونکہ فرنڈ اس سے پہلے ہار گئے تھے اور وہ ریٹان آئے اوٹن سے بدلہ لینے کے لیے اس لیے اس میچ میں دفرنڈ بری وائٹ کے جیتنے کے زیادہ چانسز ہیں دوستو ریا ریپلے نے آسکا کو چیلنج کر دیا ہے راو وومنز شیمپنشپ میچ کے لیے رسلمینیا سانتیس میں اور اگر دیکھا جائے تو ریا ریپلے کافی سٹرونگ اپوننٹ ہیں آسکا کے لیے پر پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ آسکا اس میچ میں جیت کر ان کی راو وومنز شیمپنشپ بچا لیں گی اور بیٹ بنی اور ڈیمین پریس کی ٹیم رسلمینیا سانتیس میں فیس کرے گی دو میز اور جان موریسن کی ٹیم کو اور کیونکہ رسلمینیا میں زیادہ تر سیلیبریٹی جیت جاتے ہیں اس لیے ڈیمین پریسٹ اور بیٹ بنی کی ٹیم اس میچ میں جیتے گی میز اور جان موریسن کو ہرا کر اور براؤن سٹرونگ اور شین مکمین کا میچ سٹیل کیج کے اندر ہوگا رسلمینیا سانتیس میں اور کیونکہ شین نے اسٹرونگ کو لگتاک سٹوپیٹ کہا ہے اس لیے اسٹرونگ اس میچ میں شین کو ہرا کر دکھا دیں گے کہ اصلی سٹوپیٹ کون ہے اور سویس سپرمین سیزارو نے سوئنگ کر کے اس پانگڈان کی سیویر سیت رولنگز کو دو بار ایمبیرس کیا ہے پر رسلمینیا سانتیس میں سیت رولنگز کی جیتنے کے زیادہ چانسز ہیں اور انٹر کانٹرینڈر چیمپئن بیگی فیز کریں گے اپولو کروز کو اور میری ساب سے اس میچ میں اپولو اس بار چیٹنگ کر کے ہرا دیں گے بیگی کو اور وہ نئے انٹر کانٹرینڈر چیمپئن بن سکتے ہیں اور رسلمینیا سانتیس میں کےوین اوینس ان کی پرانے دوست سامی زین کو سنگلز میچ میں ہرا سکتے ہیں دوستو رسلمینیا سانتیس میں یونیورسل چیمپئن رومن رنگز ان کا ٹائٹل ٹرپل تھرٹ میچ میں ڈیفرنڈ کریں گے ریڈرڈ آس سپرسٹار ایج اور دہیس مومنٹ کی لیڈر دینیل برین سے اور کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ٹرپل تھرٹ میچ ہے اس لیے رومن کو ہارنے کے لیے ان کا پن فال یا سبمنٹ کرنا ضروری نہیں ہے اور جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ بیٹنگ آرڈز کے حساب سے در ریڈر آس سپرسٹار ایج کے اس میچ میں جیت کر نئی یونیورسل چیمپئن بننے کے بہت زیادہ چانسز ہیں پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ رومن ریکز اس میچ میں جیت کر ان کا یونیورسل چیمپئن شپ بچا لیں گے ایج اور ڈینیل برین سے مجھے دوستو اب آپ بھی اپنی پریڈکشن ریسل مینیا سانتیس کے سبی میچز کے لیے کومنٹس میں لکھ کے بتائیں اور ریسل مینیا سانتیس انڈیا میں گیارہ اپریل اور بارہ اپریل کی صبح سالہ چار بے سے اس کا کیک آف شو اور اس کا مین شو سالہ پانچ بے سے سونی ٹین ون اور سونی ٹین ترپ دے گا اور آپ کوئی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اس اپنے دوستو ساتھ بھی شیئر کریں اور میں آپ سے جلدی ملتا ہوں تب تک کے لیے گوڈ بائی